موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لائف سٹاک فارمی میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے جانور میں اپھارا اور اس کی حفاظ تدابیر کے حوالے سے آج کل جہنا وہ برسیم کا سیزن آ رہے اور برسیم کے سیزن میں جانور کو اپھارا جو ہے وہ شدید قسم کا اپھارا ہو جاتا ہے کیونکہ برسیم میں نمی کا تناسبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کے خدشات بڑھ جاتے ہیں عموما جانور جو ہے نا جب جانور کو اپھارا ہوتا ہے تو جانور کے مرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں البتہ اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اپھارے اپھارا کس سٹیج پہ ہے اور اسی حساب سے جو ہے نا اس کا تداروک کیا جاتا ہے خاص طور پر یہ ہے کہ جب چارے کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلیں کہ جب آپ چارہ ڈالیں تو چارے میں یہ کریں کہ خاص طور پر برسیم کی پرکٹائی کر کے ڈالیں اور کوشش یہ کریں کہ جس ٹیم ڈالنا ہو بلفرز اگر آپ نے شام میں جو چارہ ڈالنا ہے تو آپ صبح تقریباً گیارہ بجے اس کو کاٹ کے رکھ دیں تاکہ اس میں تھوڑا نمی کا تناسب تھوڑا کام ہو جائے اس کے بعد اس کی کترائی کریں کترائی کرنے کے بعد اس میں کسی قسم کا بھوسہ یا چننے کے کپھوک یا کوئی اور چیز اس میں شامل کریں تو وہ نقصان نہیں دیتا لیکن بلفرز اگر کہیں خدا نہ خاصتہ جنور کو کہیں اپھارہ ہو بھی جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ میٹھا سوڑا نکسچر میں بھی ملا کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ قریبی کسی ڈاکٹر کو فوراں آپ انفارم کریں اگر ڈاکٹر کو بھی آپ انفارم نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم آپ کے پاس حفاظتی اقدامات کے لیے چیزیں موجود ہونی چاہیے اگر قریب کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کو آنے میں دیل لگے گی تو اس میں آپ یہ کریں کہ سرسوں کا تیل ایک پاؤ لیں لیسن ایک پاؤ ہو اس کو مکس کر کے وہ دیں اس کے علاوہ آپ کے پاس انجیکشن ہونے چاہیے میڈوریل ہونا چاہیے وہ چار عدد ایک لیٹر نیم گرم پانی میں ملا کے فوراں وہ بھی پلا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر انجیکشن آپ کے پاس ہیپاگن اور انجیکشن ایٹروپین سلفیٹ بھی ہو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کوشش کریں کہ دونوں انجیکشن جو ہےنا ڈرپ میں ملا کے وین میں لگا دیں اپرا اگر بہت زیادہ ہو جس سے جانور کے مرنے کا خطرہ ہو تو فوری طور پر اور ڈاکٹر آپ کو قریب میں کہیں کوئی محصر نہیں ہے تو فوری طور پر جانور کی جو ہےنا بائیں طرف پیٹ میں پسلیوں سے تھوڑا پیچھے جو ہے آپ سوہ ٹائپ جیسے جو برف برف کو توڑنے والا جو سوہ ہوتا ہے اس قسم کا اگر کوئی سوہ آپ کے پاس ہے تو وہ جو ہےنا بائیں طرف پیٹ کی پسلیوں کے ساتھ جو ہےنا پیٹ میں اس کو گھوم دیں جیسے اس کی ہوا جو ہےنا پیٹ کے اندر کی وہ نکل جائے گی یاد رکھیں کہ اپھارے والے جانور کو کبھی بھی جو ہےنا وہ گرائیں مت اگر بیٹھ جائے تو اس کو کوشش کریں اس کو اٹھانے کی وہ اس کو کھڑا رکھیں اور اس کو کوشش کریں کہ وہ چلتا رہے اس کو چلائے رکھیں اور جب آپ جو ہےنا اس کو اگر کوئی سوہ جو ہےنا جب اس کے پیٹ میں آپ ماریں گے اس کے ہوا نکالنے کے لیے تو وہ بھی جو ہےنا آپ اس ٹم ماریں جب جانور کھڑا ہو جب بیٹھا ہو اس ٹم نہ ماریں اور ڈاکٹر جیسے آپ شروع ہماریں کوشش کریں کہ ڈاکٹر کو فوراں بلوانے تاکہ اس کو پھر آگے ڈاکٹر اس کو سنبھال پائے درزل حفاظی تدابیر اور علاج سے آپ اپنے جانور کی زندگی کو فوری طور پر بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جب اس طرح کا چارہ آپ اس مال کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ہفتے میں دو تین بار جو انا میٹھا سوڈا جانور کو دیتے رہیں اس سے بھی جانور کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو اپارے کے چنسز کام ہوتے ہیں امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لئے فائدہ من ہوئی ہیں ہمیں اپنے یاد رکھیے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ